السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے زنگر برگر کی ریسی بھی لے کر آئی ہوں جو کی ایف سی سے زیادہ مزیدار ہے اور بہت ایزی بن جاتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے تو چلیے ریسی بھی سٹارٹ کرتے ہیں تو زنگر کے لئے میں نے یہاں پر چار تھائی پیس لے لئے ہیں یہ ران کے اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس کو گولڈن بیس کہتے ہیں اس کی ہڈی نکال کر اس کو اس طرح سے لمبے پیس میں کر لیں گے اب اس میں آدھا گلاس پانی ڈال دیں گے اور آدھا گلاس سرکہ ڈال دیں گے اس کو اس میں ڈپ کر کے آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے اس سے جو چکن میں ایک سمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور اندر تک سے بلکل جوسی رہے گی تو اب اس کو آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے دیکھیں چکن کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے تو اب اس کا پانی پھیک کر اس کو اچھی طرح سے واش کر دیں گے پانی بلکل ڈرائے کر دیں گے تو دیکھیں یہاں پر پانی بلکل ڈرائے ہو چکا ہے تو اب اس میں سپائس ایٹ کریں گے نمک ہس بے ذائقہ میں نے یہاں پر ایک چائے کا چمچہ لیا ہے اور اس میں سے بھی تھوڑا سا روک لیا ہے کیونکہ سوس میں بھی نمک ہوتا ہے پیسی لار میرچ ایک چائے کا چمچہ لسان اڈرک کا پیسٹ آدھا کھانے کا چمچہ سرکہ دو کھانے کی چمچے سویا سوس دو کھانے کی چمچے چیلی سوس تین کھانے کی چمچے اب چکن کو اس پائس ایس مچھی ترے کسے مکس کر لیں گے اب اس کو دو گھنٹے کے لیے مرینیٹ کر کے فریج میں رکھ دیں گے چکن کو مرینیٹ کرے ہوئے دو گھنٹے ہو چکے ہیں اب اس کو فرائنگ کرتے ہیں چکن کو مسالے میں اچھے طریقے سے کوٹ کر لیں گے یہاں پر سمپل میں نے میدر لیا ہے اس میں یہ رکھ دیں گے اس میں کچھ بھی سپائس دارنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے مسالے کو اچھے طریقے سے اس میں لگا دیا ہے تو میرے ہاتھ کی پوزیشن دیکھ لیجئے اس طریقے سے اس کو دبا دبا کر اچھے طریقے سے اس میں لگا لینا ہے تو یہ دیکھیں ایک بار کی کوٹنگ سے ہی اس میں اچھے نظر آنے شروع ہو گئے ہیں اب اس کو سپائس میں دوبارہ سے ایک دفعہ ڈپ کر لیں گے اور پھر اس کو کوٹ کر لیں گے اس کو سیکنڈ کوٹنگ کے لیے ڈھنڈے پانی میں بھی ڈپ کرتے ہیں لیکن سپائس میں لگانے سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے تو یہ طریقہ زیادہ اچھا ہے تو اب یہ سیکنڈ کوٹنگ ہو چکی ہے تو اب چلتے ہیں فرائنگ کی طرف میں نے کڑائی میں پہلے سے تیل گرم کر لیا ہے اس میں اپیس ڈال دیں گے اس کو درمیانی چولے پر فرائے کریں گے تاکہ یہ اچھے تیلکے سے اندر تک سے چکن گل جائے اس کا خوبصورت سا گولڈن کلر آنے تک اس کو فرائے کر لیں گے اس کو دونوں طرف سے پلٹ پلٹ کر اچھے تیلکے سے فرائے کر لیں گے تاکہ دونوں طرف سے اچھا سا کلر آجائے اور چکن بھی اندر سے گل جائے تو اب اس کا خوبصورت سا گولڈن کلر آ چکا ہے تو اب اس کو نکال لیں گے دیکھیں کتنا گریسپی ہے اور کتنا زبردست فرائے ہوا ہے دوسرے کو بھی نکال لیں گے تو اب باقی بھی اسی طرح سے فرائے کر لیں گے بند کو ہلکا سا سیکھ لیں گے آپ چاہیں تو اس میں ہلکا سا آئٹ بھی لگا سکتے ہیں میں اس کو ایسے ہی سیکھ رہی ہوں تو اب یہ سیکھ گئے ہیں اس کو نکال لیں گے تو اس میں سب سے پہلے کیچپ لگا دیں گے یہ گھر کی کیچپ ہے اس کی ریسپی میں آپ کو دے چکی ہوں اس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اب اس میں میونیز ڈال دیں گے اس کو پھلا کر لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ اسی طرح صحیح ہے زنگر کے پیس رکھ دیں گے اور دوبارہ سے ایک بار میونیز لگا دیں گے اب تھوڑا سا کیبچ رکھ دیں گے بند کے اوپر کے سائٹ پر بھی کیچپ لگا دیں گے اور اس کو ڈھگ دیں گے تو یہ بہت مزیتار زنگر پڑھ کر ریڈی ہے آپ بھی اس کو ضرور بنائیں گا اور اپنا فیڈبیک مجھے کمنٹس باکس میں ضرور دیں گا اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کرنا بلکل مت بھولی گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ٹائم پر مل سکے تو مجھے دیجئے اجازت میں آپ سے ملتی ہوں کسی نئی زبردستی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ